اوم شانتی آپ کا پرشن ہے کارم یوگی ارثات کارم اور یوگ میں بیلیس کیسے کریں ہوتا کیا ہے کہ ہم کارم میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے رات کو جب سمیں آتا ہے سونے کا تو پتہ لگتا ہے کہ آج تو میں نے یوگ کیا ہی نہیں اور یعنی کرم زیادہ کر لیا تو بیٹھے یوگ کرنے کے لیے تو نیند آنے لگ گئی آج یوگ نہیں لگ رہا آج بہت زیادہ کام کر لیا ہے شریر تھک رہا ہے اب یوگ نہیں کر سکتے کیونکہ نیند آ رہی ہے تھکاوت ہو رہی ہے بہت زیادہ تھکاوت ہو گئے تو عمرت ویلا بھی نہیں ہو پاتا ہے پھر اندر اندر کھانے لگتا ہے کہ کیا کروں کام اتنے ہیں پریوار کے کام ہیں سماج کے کام ہیں ڈیوٹی ہے اوفیس ہے یہ ہے سیوہ اتنی کرنی پڑی آج سیوہ اتنی زیادہ تھی کہ یوگ نہیں لگ بایا تو بابا کام سے بھی چھٹکارہ نہیں مل سکتا دیدی کہتی ہے یہ کام کرنا ہے وہ کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے پریوار والے کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے کتنے کام کرے کام کرے اور ادھر بابا کہتا ہے آٹھ گھنٹہ میرے کو بھی یاد کرے کیسے کرے یہ بڑا مشکل کام نہیں ہو پاتا اب اس کو بابا نے بڑا سہج کر دیا بہت سہج بابا کہتے بچے یوگ شبت کتھن ہے یوگ کی جگہ یاد کو پریوک کرو بابا کی یاد مانا کہ ہم نے بابا کی شریمت پر چلنا ہے امرت ویلے سے رات کو سونے تک آپ چیک کرو کہ میں جو بھی کارم کر رہا تھا وہ بابا کی شریمت پر کر رہا تھا بس آپ بابا کی شریمت پر وہ کارم کر رہے تھے تو آپ کارم یوگی ہیں ساتھ ساتھ بابا بھی یاد ہے اور کرم بھی ہو رہا ہے کارم یوگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر کارم باب کی شریمت پر ہو ہم نے سیوہ تو کی سیوہ کرتے ہوئے ہمارے من کے اندر گصہ آ رہا تھا دیدی نے کہہ دیا کرنا پڑے گا میرے گھر کے کام رول گئے پریوار والے دکھی ہو رہے ہیں وہ نراز ہو رہا ہے وہ نراز ہو رہا ہے آپ بھی گصے کے اندر آ رہے ہیں مجھے گھر جانا تھا اب کیا کروں پھس گیا ہوں یہ بھی کرنا پڑے گا وہ بھی کرنا پڑے گا ان کی بھی ڈاٹ کھانے پڑے گی اب ادھر کیا کروں ان کو چھوڑتا ہوں تو ادھر ڈاٹ ملے گی ادھر جاتا ہوں تو ادھر ڈاٹ ملے گی کدھر جاؤں آپ نے اس ادھےڑ بھن کے اندر سیوہ کر ڈالی پرنتو وہ سیوہ نہیں تھی وہ دیدی کے ساتھ وکرم کا کھاتا بن گیا وہ کرم یوگ نہیں ہوا پریوار والوں نے کہا یہ کام کرنا ہے ادھر وہ ملی سننے کا سمیں ہے اب پریوار والوں کی مضبوری میں آپ نے وہ کام کیا ملی میس کی پرنتو جتنی دیر تک کام کیا آپ اندر ہی اندر گصے میں سڑتے رہے ملی سننے کا ٹائم ایک ہی ٹائم بھگوان سے ملی بھگوان پرمدھام سے آکے پڑھا رہا ہے یہی ایک ٹائم ملی پڑھنے کا ہوتا ہے اسی ٹائم پر بار والے مصیبت کرتے یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے ادھر جانا پڑتا ہے ایسے ہونا پڑتا ہے میں نے گھر کا کام کرتو دیا پرنتو وہ کرم کا کھاتا بن گیا اسی جگہ پر چاہے آفیس ہو چاہے سماجیک سوشل کوئی جوب آ جائے یا پریواری کہیں باہر آنا جانا کام کرنا پڑ جائے ایسی عوستہ کے اندر آپ گئے تو سہی پر تک پریشان رہے چاہے مضبوری ہے پریوار میں جانا پڑتا ہے ادھر بھی جانا پڑتا ہے ادھر بھی جانا پڑتا ہے ایسے کرنا پڑتا ہے ویسے کرنا پڑتا ہے اب اتنے دن تک میں مرلی نہیں سن سکوں گا بسوں میں سفر کرنا پڑ رہا ہے ٹرین میں جانا پڑ رہا ہے اب میں یوگ نہیں کر پا رہا ہوں کیسے یوگ لگاؤں کیونکہ آپ سارا سمیں دکھی ہے بھیڑ بھاڑ اتنی زیادہ ہے یوگ لگ ہی نہیں پا رہا ہے کیا کریں گھر میں جو یوگ لگتا ہے وہ باہر تھوڑا لگ سکتا ہے بابا روح میں جو یوگ لگتا ہے وہ باہر تھوڑا لگ سکتا ہے ہمیں کام کرتے ہوئے شکایت من میں ہے تو ہمارا کرم کا خاتہ تو بہت بڑا ہو گیا با تو وہ سارا کا سارا کرم کا خاتہ بھی کرم کا بن گیا یوگ نہیں ہو سکا اور یدی یوگ کی طرف دھیان دیا یہ میرے یوگ کا ٹائم ہے اور اس ٹام آپ یوگ میں لگے رہے اور جو کام اس سمیں کرنے تھے وہ کام نہیں ہوئے تو گصہ آئے گا کیا کرے بابا کہتا ہے یوگ کرو یوگ کیا اب یہ ترہ گھاٹا ہو گیا یہ کام نہیں ہو پایا پریوار میں کلیش ہو گیا کیونکہ یہ کام مجھے کرنا تھا اب اس طرح یوگ کا ٹائم تھا تو میں نے یہ یوگ کرنا تھا اپنا پرلوک صداروں کہ ان لوگوں کو خوش کروں بار میں جائے اب نراز ہوتے تو ہونے تو مجھے بابا کو خوش کرنا یہ نراز ہوتے تو ہو جائے اس پرکار سے کارم یوگی نہیں بن پاتے یوگ میں بے شک ہم بیٹھے رہے کارم نہیں ہوا اس کے بعد کتنا ٹائم اس فیلنگ میں گیا کہ یوگ میں نہیں بیٹھتا تو یہ کام اچھا ہو جاتا اب بینجی نے یوگ رکھ دیا ہے اور وہاں یہ کام کرنا ہے اب بینجی کا مانو کیا کروں چلو چھوڑو یوگی کرتے ہیں اب آپ نے یوگ پر تو دیان دے دیا سارا دن آپ نے یوگ بٹھی تو کر لی بہت تو اس کے کارن جو آپ کے کام چھوٹے وہ آپ کو یوگ میں بیٹھے بیٹھے بھی بار بار وہ آپ کو بیچ بیچ میں آ کر کے ڈسٹرب کر رہے تھے اس لیے بابا کے تک کارم اور یوگ میں بیلنس بناو اور کارم اور یوگ کی بیلنس بنانے کی ویدی اتنی سہج ہے جس کے آدھار پر بابا نے کہا یہ ہے سہج یوگ سہج راج یوگ سہج کارم یوگ سہج ایک دم سہج سہج کو ہم بچے ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں بابا کہتے ہیں آپ اس سے سہج بناونا کیوں سے ڈیفیکلٹ کرتے ہو ایک بار صرف اور صرف ایک بار مجھے ہر کارم کارم میں سنکلپ بھی آتا ہے بول بھی آتا ہے اور کارم بھی آتا ہے بابا کی سریمت پر کرنا ہے بس مجھے اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چلنا پھرنا بولنا جو بھی کارم کرنا ہے وہ مجھے بابا کی سریمت کے انسار ہی کرنا ہے بس اتنی سی بات اپنے آپ کو فیڈ کر دیں میں نے کسی اور کی مت پر کچھ نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے بھی بابا نے ایک بات بتائی ہے سروی بھونتو سکھی رہا میں بھی سکھی رہا ہوں اور سب سکھی رہے بابا کی سریمت پر میں بھی سکھی سب سکھی تین جو سارٹیفیکٹ لینے ہیں بابا سے سارٹیفیکٹ لینے ہیں اپنے سے سارٹیفیکٹ لینے ہیں سمپرک کی آتماوں سے سارٹیفیکٹ لینے ہیں تینوں اس میں آ جاتے ہیں تینوں سارٹیفیکٹ میں سروی بھونتو سکھی نہ بابا کو بھی کوئی میرے سے شکایت نہ ہو مجھے سویم کسی سے شکایت نہ ہو اور کسی کو میرے سے شکایت نہ میں نے وہ کارم کرنا ہے سنکلپ آنے سے پہلے مجھے تین سارٹیفیکٹ لینے ہیں پھر سنکلپ کو آنے دینا ہے میرے اس سنکلپ سے بابا کو کوئی شکایت نہ ہو کسی بھی آتما کو کوئی شکایت تو نہیں مجھے تو کوئی شکایت نہیں تین سارٹیفیکٹ لینے کے بعد کارم کریں کیونکہ آپ نے وہ کارم بابا کی سریمت پر کیا ہے تینوں سارٹیفیکٹ لے کر کیا ہے بابا کا یوگ بھی ہے اور کارم ایکیوریٹ ہوگا کارم میں آپ کا سنکلپ نہیں چلے گا کسی اور کا سنکلپ نہیں چلے گا کس نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بابا کا بھی سنکلپ نہیں چلے گا کہ میرے بچے نے ایسا کیوں کیا کیونکہ بابا کی سریمت پر چل رہے ہیں تو بابا خوش اور بابا کی سریمت پر جو ہم کرم کر رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا جسے میرے کو دکھ ہو یا کسی بھی سمبند سمپرک میں آنے والے آتما کو دکھو تو کمپلینٹ ہو نہیں سکتا اس کے لیے پرشارت کرنا ہے بابا کی سریمت سویم کو بیٹھ کر سمجھانی ہے کی بابا نی کیا کیا شریمت دی ایک ایک سنکالپ ایک ایک بول بارہ کی شریمت پر سارا دن کریں گے تب ہی کرم یوگی بنے گے من مت سے کوئی کارم ہی نہیں کرنا پر مت سے کوئی کارم ہی نہیں کرنا بابا کی سریمت پر کارم کرنا ہے تو کارم پلس اوٹومیٹک یوگ ہو جائے گا تو کارم یوگی بن جائیں گے اوٹومیٹک بیلنس ہے جتنے کرم کیے اتنا یوگ بھی ساتھ میں تھا ایک بھی کرم یوگ کے بینا نہیں ایک بھی یوگ بینا کرم کے نہیں کیونکہ میرے دیکھنا بھی یوگ ہے دیکھنا کرم بھی ہو گیا دیکھنا بابا کی سریمت کے انصار ہے تو یوگ ہو گیا بولنا بھی چلنا بھی مجھے فرشتے کی چال سے چلنا ہے مجھے دیکھ کر ان کو لگے کہ یہ فرشتہ ہے میرا کارم چاہے وہ لوکک ہوگا دنیا کی ریتی سے وہ کارم بابا کہتے الوکک ہو جائے گا جب میرے کو ساتھ رکھ کے کریں گے میری سریمت پر کریں گے میرے کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے آہ ادھر سے آہ پکڑو ادھر سے میں پکڑتا ہوں چلو پھٹا پھٹ کام کر لے رونگ بابا کی ڈائریکشن کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جب میں نے اس ڈائریکشن کو اپنے جیون میں اپلائی کیا یہ بابا ساتھ ہے بابا کا ساتھ ہونے کا مطلب ہے بابا کی ڈائریکشن پر کرم ہونا اور بابا کی ڈائریکشن پر کرم ہونے کا مطلب ہے اوہ مستیک اوہ مستیک کیا کروں بابا میں آپ کی یاد میں تھا دودھ بکھر گیا بابا کہے گا میری یاد تھی نہیں میں نے ایسے کہا ہی نہیں کہ آپ میرے کو یاد کرو اور دودھ بکھر جائیں میری یاد کا مطلب تھا میری سریمت پر ایکٹیوریٹ اٹینشن دے کر کے کام کرو کیونکہ دودھ بکھرے گا یا کوئی کام خراب ہوگا تو اوروں کے سنکلب چلیں گے آپ کے بھی سنکلب چلیں گے میرے کو بھی خوشی نہیں ہوگی میرا نام رہتنا نہیں میرا منتج اپنا نہیں میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا سوچنا نہیں میں نے سریمت دی ہے اس سریمت کو آپ نے روز آنا ایک ایک بات بھی اپنے بدھے کے اندر سیٹ کرتے جائیں گے تو جب سمیں پر ٹھیک سنکلب ہوگا تو ایکٹیوریٹ سفلتہ ملے گی ملے گی اور اچھی طرح سے سمجھنا ہو تو پرجا پیتا برمہ کو مارے اشوریے ویشو بھی دے لے کے کسی بھی سیوہ کیندر سے سمپر کرے اور یادی کوئی پریشن ہے تو نائن ٹو وان تری وان زیرو سیکس نائن ایٹ سیکس پر وارس ایف کریں اوہم